العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آپ کے سامنے کتاب نور الیدہ کھلی ہوئی ہے اس کی کتاب یہ کتاب السلاة آپ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ عبارت دیکھیں کتاب السلاة شروط وجیویہ ویشترط لفرضیتیہ سلاسط اشیا الاسلام والبلوغ والعقل و تومرو بیہا الاؤلاد سبع سنین و تزربو علیہ لعاشرین بی ادن لا بخشبتین بچوں ترجمہ اور ضروری عبارت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوزگوزار کر دی جائے مثلاً سب سے پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ کتاب السلاة کو کتاب التحارت سے مناسبت کیا ہے آپ یہ یاد رکھیں نماز یہ مقصد اصلی ہے اور اصل عبادت ہے نماز کے لئے تحارت شرط ہے شرط مقدم ہوتی ہے مشروط کے اوپر اس لئے تحارت مقدم ہے نماز کے اوپر خلاصہ یہ ہوا نماز اصل ہے لیکن تحارت اس کے لئے شرط ہے شرط چونکہ مقدم ہوتی ہے مشروط کے اوپر لہذا تحارت کو سلاة کے اوپر مقدم کیا دوسرے نمبر کی بات یہ ہے نماز کی فرضیت کے بارے میں آپ یہ یاد رکھ ہے بیست نبوی کے پانچویں سال یعنی ہجرت سے تقریباً آٹھ سال قبل یہ فرض ہوئی ہے علمائے کرام میں علمہ نبوی نے اسی کو راجع قرار دیا ہے شب محراج میں یہ دولت انایت کی گئی ہے اور دگر احکام زمین کے اوپر دگر احکام کا صدور زمین کے اوپر ہوا جبکہ یہ آسمان کے اوپر محراج میں حضرت کو بلا کر کے انایت کی گئی ہے یہ اس کے اہمیت کے پیشے نظر ہے اور یہ اس امت کی امتیادی شان اور خصوصیت ہے کیونکہ ماں قبل کی امت میں بھی نماز فرض تھی لیکن پانچ وقت نہیں تھی کسی امت پر ایک وقت کسی میں دو وقت کسی پر تین وقت فرض کی گئی تھی یہ امت کی خصوصیت اور شان رہی ہے کہ اس کے اوپر پانچ وقت نماز فرض کی گئی ہے تیسری نمبر کی بات یہ یاد رکھتا ہے نماز کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررات وقتوں میں اسی لیے نماز کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے چوتھے نمبر کی بات نماز کی صلاح کی لغوی اور استلاحی تاریخ صلاح کے معنی دعا اسی سے قرآن کریم کی آیت اس پہ اندر میں صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بمانہ دعا ہے نماز کی استلاحی تاریخ یہ عبارت عن اقوال و افعال مخصوصت تب تدیو بالتکبیر و تنتیو بالتسلیم یعنی اقوال مخصوصہ اور افعال مخصوصہ جس کی اتداء اللہ و اکبر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور انتہا السلام علیکم و رحمت اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے یہی نماز کی استلاحی تاریخ ہے بچوں اب ایک دفعہ اور عبارت کے طرف آپ آئیے شروط و وجوبیہ کتاب السلاح سروط و وجوبیہ یسکرہ تو لفرضیتیہ سلاسط اجیاء آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں نماز کے نماز کے فرض ہونے کیلئے شرط لگائی جاتی ہے تین چیزیں سلاسط پہلے نمبر پر مسلمان ہونا والبولوگ دیوسرے نمبر پر بالے ہونا والاقلو دیوسرے نمبر پر عقل ہونا اس کے تائیں کچھ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی مسالاً ایک لفظ ہے شرط اور ایک لفظ ہے فرض دونوں کے اندر آپ فقط اس طرح بتائیں شرط وہ ہے جو شہ سے خارج ہوتا ہے مگر کسی کا پایا جانا اس پر موقوف ہوتا ہے اگر وہ نہ پایا جائے تو اس چیز کا وجود ممکن نہ ہو یہ شرط ہے فرض کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں فرض کی دو قسم ہوتی ہے ایک فرض ہے کفایا ہے اور ایک فرض ہے آئین ہے فرض ہے کفایا تو ہو ہے جو تمام لوگوں پر فرض ہے لیکن پورے بستی میں سے کسی ایک نے بھی اگر آدھا کر دیا تو سب کے ذمہ سے وہ ساکت ہو جاتا ہے مثلا جنازے کی نماز ہے رمضان المبارک کا عشر آخیر کا اعتقاف ہے اسی طرح سکھات اگر کسی ایک آدمی نے بھی پورے بستی میں سے ادا کر دیا تو سب کے ذمہ سے ساکت ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے فرض آئین بھو ہے جو ہر ہر فرض پر فرض ہے ایک کی ادا کرنے سے سب کے ذمہ سے ساکت نہیں ہو جیسے ہی مان لانا پانچو وقت کی نماز کی ادایی وغیرہ وغیرہ یہ تو آپ نے شرط کو سمجھا اور فرض کو سمجھا آپ کی کتاب آلے کی عبارت سے آپ نے سمجھا کہ نماز کے فرض ہونے کے لیے تین چیزیں شرط ہے پہلے نمبر پر مسلمان ہونا دوسرے نمبر پر بالے ہونا تیسرے نمبر پر عاقل ہونا مسلمان ہونا یہ قید بڑھا کر کے علی اسلاموں کی قید لا کر کے صحابی کتاب کانا یہ چاہے ہیں کہ کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے چونکہ کافر احکام کے مقلب نہیں دوسرے نمبر پر ہے بالے ہونا دوسرے نمبر کی چیز جو آپ نے بالے ہونا بلوغ کے بارے میں آپ یہ یاد رکھا ہے علامت بلوغ علمائی کرام نے لڑکا میں انزال اور احتلام کا ہونا اسی طرح اگر وہ بیوی سے ملے تو احبال کا حمل کا قرار ہو جانا اسی طرح عمر میں اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ جانا یہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی رائے ہیں کہ پندرہ سال کی عمر ہو جائے یہ بھی حدے بلوغ میں داخل ہو جائے فتوہ حضرات ساہبین کے قول کے اوپر ہے اور اگر لڑکی ہے تو اس کی عمر یہی پندرہ سال جو مستعبی قول ہے اسی طرح اس کو حید آنے لگے جمع کیا جائے تو حمل پھیر جائے یہ تینوں علامتیں لڑکی کے بارے میں بتائی جائے یہ اپنے دوسرے نمر کی شرط جو البلوغ تھی اس کو پڑھ رہا گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کے اندر یہ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے اس کے باوجود خود اگلی والی لہا لیکن آپ کو اشکال ہوگا اگلی والی عبارت بات عمر و بھی ہر اولادوں لے سب عیسینی بات عدرم ہوا لگا لیا لیائش تو آپ اس کے بارے میں تینیں یہ بطور سسا کے نہیں ہے بطور تعدیب کی ہے اور عادت سکھ لگانے کی لیے ہے اگلی عبارت جو آ رہی ہے جو ابھی پڑھی گئی اس کا مطلب اگلے آپ کے سامنے آنے والا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سات سال کے جب بچے ہو جائیں تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے دس سال کا جب ہو جائے تو اس کی پیٹائی کی جائے ہاتھ سے نکے نکری سے تو یہ عادت لگانے کے لیے ہے تاکہ جب یہ مقلف ہو تو اس موقع پر کسی طرح کا کوہل و حوالی کیے بغیر یہ احکام کی پابندی کرنے لگائے تو خلاصہ یہ ہوا بالک ہونا ضروری ہے نماز کی فرضیت کے لیے تیسرے نمبر کی شرط ہے العقلو یہ قید لگا کر کے صاحب کتاب پاگل وغیرہ کو نکالنا چاہا ہے یہ نماز پاگل کے اوپر ضروری نہیں ہے اس لیے کہ انہوں کو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ عقل سے معبرہ ہوتے ہیں لہذا ان کے اوپر نماز فرض ہے بچوں آپ اگلی عبارت ہے نماز کا حکم کیا جائے گا بچوں کو سات سال کے جب ہو جائیں تو سات سال کی قید علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے لگائی گئی ہے یہ کچھ نہ کچھ شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے بچہ مجید میں جا کے کہ سمجھتا ہے دوسروں کو دیکھنے کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں ابو جی رکو کر رہے ہیں تو ہم بھی رکو کر رہے ہیں اس سے کم عمر کے بچوں کو مجید میں نہیں لے جانا چاہیے بولو براز کا اس کو تمید نہیں ہے خیال نہیں ہے وہ ان چیزوں کے خیال نہیں کر سکیں گے لہذا مجید کی ترویز کا خوف اور در ہے اس سے بچنا ضروری ہے ہمارا سماج اس گڑھوری کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ہم صلوحوں کو اخلِ سلیم فہنِ صحیح دے بچے جب سات سال کے روح جائے احتمام سے اس کو مجید میں لے جانا چاہیے اور اس سے کم عمر کے بچوں کو مجید میں لے جانے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ مجید میں نمازیوں کو تکلیق ہونے کا اجوان ہے اور اگر لگے آپ کا بچہ سمجھدار ہے سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو وہ احتیاط کر سکتا ہے تو لے جانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ سات سال کے بعد بچوں کو نماز کا حکم کرنا ضروری ہے جیسا کی عبارت سے آپ کو سننا آرہا ہے وَتُذْ رَبُ عَلِهِ عَلِيْهِ عَلِيْهِ بچے جب دس سال کے ہو جائے ہاتھ اس کو نماز کے چھوڑنے کو پر پیٹھائی کی جائے پیٹھائی کے اندر بیہ دن کی قید لگی ہوئے ہیں ہاتھ سے آپ ماریں لکڑی جو سزا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کا احتمال نہ کریں ہاتھ کو آپ استعمال کریں یہ بطور تعریب کے ہوگا شفقت اس کے اندر شادت ہوئی اور اسی وجہ سے ہاتھ کی قید لگی ہوئے ہیں لکڑی کی قید کو مچائی لکڑی سے نہ مارنے کا احتمام کیا جائے ہر حکم آیا ہے کئی دفعہ آپ احتمام سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط لگائی جاتی ہے تین چیزیں مسلمان ہونا بالغ ہونا عاقل ہونا وَتُوْ مَرُو بِحَلَا لُوِ لِسَبِ عَسْرِينَ اور بچوکو نماز کا حکم کیا جائے گا سات سالکی عمر ہونے پر کتزربو علیہ 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 عشرين اور اس کے چھوڑن کو پر بیتائی کی جائے گی دس سالکی عمرنا بید اللہ بخشبتن حاد سینکی لکڑی سینکی السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناہ تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی موسیقی